جی ہاں ہمیشہ کی طرح ٹی ٹونٹی میں لن ہو گیا اور اوڈیا میں ون ہو گا سیریز تو ہم ہار گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے سیریز ہارنے پر نہیں بلکہ دو لیجنز کے ریٹائرمنٹ پر ہو رہا ہے ہماند واسیم اور ہمارا محمد آمیر بھئی ہے بات کرتے ہیں وہ ہم دوستو کرکٹو اپنی کو خوش آدھیں اس میں ایک شد دوستو ویڈیو میں آگے بنے پہلے چینل کو لات بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور آپ سب سے بھی کو بتائیں اوڈیو کو مکمل وانچ کرنا کیونکہ آج کی اوڈیو آپ لوگ کے لیے بہت سپیشل ہونے والی تو پہلے ٹی ٹونٹی میچ ہارنے کے بعد ہمارے اندر نا ایک غیرت سی آ جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہے دوسری ٹی ٹونٹی میں ہم بدلہ لے کر رہے ہیں باپ کا دادا کا سمکر تو اسی غصے اور اسی جذبے کو لے کر ہم دوسری ٹی ٹونٹی کے میتان میں اترتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ٹی ٹونٹی آئی میچ میں ہم نے ٹارگر چیز کرنا تھا لیکن اس مرتبہ ہمارے ریزوان نے سوچا کہ بھئی ہے اس مرتبہ ہم ٹارگر دیں گے اور انہیں ڈیفینڈ کریں گے تو ایسا ہی ہوا ہے ہمارے کپتان محمد ریزوان نے ٹوز جتکر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اب اس میں ٹویسٹ یہ تھا کیونکہ اوپنر چینج ہوگی بھئی پوری دنیا جب وہ آٹھ بگولہ ہو گئی پورا پاکستان کہنے لگا یہ چار سالوں سے ریزوان اور بابر ہی اوپن کر رہے ہیں تو کیوں نہ سائیم کو ٹرائے گیا جائے تو ایسے ہی ہوا سائی مییوب جب وہ ہمارے محمد ریزوان کے ساتھ اوپن پہ آ جائے پہلے ہمارے محمد ریزوان پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ہمارے بابر عادل کی جب انٹری ہوتی ہے تو کیا شاندار تیس رنز بناتے ہیں سائی مییوب کے ساتھ مل کر اور دوسری جانب ہمارا سائی مییوب ہی ایک زبردست پیسلہ تھا اور میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ دوں کہ بھئی سائی مییوب نے جس طرح جلوہ دکھایا ہے نا اگر اسی طرح ہی اوپن میں سائی مییوب کے ساتھ اگر فقط زمان آ جائے تو کیا سے کیا ہوگا یہ تو آپ کو بھی بتا ہے اور بابر کی آؤٹ ہونے کے بعد وہ ہی کہانی شروع ہو جاتی ہے بھئی ہمارا میڈل اوڈر کیا کر رہے آر مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی بھئی طیب تائر اور اسمان گھان جب سے اسمان گھان نے ہماری ٹیم کے لیے دیبیو کیا ہے سب سے یو اے ای والے چار رکعت شکرانے کے پڑھ رہے ہیں اور اسمان گھان کی ہر انیس کے بعد یو اے والے یہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ دونوں آؤٹ ہوئے تو مجھے سب سے دادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ پیچھے ہمارا عرفان خان نیازی تو شکر ہے کہ عرفان خان نیازی سے پہلے بھئی شاہین دی آر لاؤنڈر نہیں آگے میں نے عرفان خان نیازی کو بہت بورا بلا کہا لیکن عرفان خان نیازی نے مجھے غلط ثابت کیا جیہا دوستو نمبر لاکھی پیچھے کرنے پر بہت ایفیکٹ پرتا ہے اور اگر ہم اسی عرفان خان نیازی کو ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن بھیجے پہنچا تو کسی بھی بیٹس میں نے ہمارے سائم ایوب کو سٹرائک نہیں دی جیہا دوستو جب ہمارا سائم ایوب اٹھانوے رنس پر موجود تھا تو وہ لاسٹ آور میں بھی کہہ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بھئیہ سنگل لے لے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو بھئیہ پیچھے نو موز پڑی تھی اور سائم ایوب کو سٹرائک ہی نہیں ملا تھا لیکن جب عرفان خان 19 ایور میں آؤٹ ہوا تو عباس افریدی آتے آئے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ عباس افریدی یا رن لے گا اور سائم ایوب کو سٹرائک دے گا لیکن وہ بھی قسم کھا کے آئے تھا کہ پہلی بول پہ چھکا مانا اور اس کے بعد دوسری بول بیٹ کرنی ہے اور تیسری بول پھر جو ہے وہ چوکا مارنا سائم ایوب کے ایکسپریشن چیک کرو بھئیہ مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا کہ بھئیہ یہ جان بوچ کے جو ہے وہ مارے سائم ایوب کو سٹرائک نہیں دے رہا تھا 275 کی سٹرائک دے سے کھیلنے پر بھی گالیا پڑ رہی ہے بھئی گالیا ہے نہیں آپ نے سائم ایوب کو سو کرنے نہیں دیا اگر آپ سائم ایوب کی جگہ رن پہ کھڑے ہوتے اور اگر سائم ایوب سکریس پر ہوتا تو سائم ایوب سینسری بھی کرتا اور دو بولوں پہ چھکا بھی مارتا لیکن خیر کوئی بات نہیں بات میں مجھے ریالائز ہوا کہ بھئیہ ابھی تو شروعات ہے ابھی تو سائم ایوب کا کیریئر بہت آگے جانا ہے تو اسی وجہ سے میں تھنڈا پڑ گیا پرنا میں نے اب بات سفریدی کو نہیں چھوڑنا تھا کہہر ہمارے سائم ایوب نے 98 رنس کی شاندار انیس کے لیے اور نٹ آؤٹ رہے لیکن سائم ایوب کی یہ اننگ دے کر مجھے محمد افیس کی ووالی اننگز اور باور آغم کی ووالی اننگز یاد آگی جس میں باور آغم نے 97 کیا لیکن نٹ آؤٹ رہے جس میں ہمارے پروفیسر محمد افیس نے 99 رنس بنایا لیکن وہ نٹ آؤٹ رہے لیکن خیر کوئی بات نہیں مزہ تو برپورا ہے ہماری بیٹنگ کا لیکن دوستو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی ہمارے بیٹسمن کچھ ارچے رنس کر کے دکھاتے ہیں تب ہی ہمارے بولرز فیکے کیوں پڑ جاتے ہیں مگر کیوں ہماری ٹیم نے 20 اور میں 206 رنس بنایا اور ہم بہت خوش ہوئے کہ سیریز لیول ہو جائے گی وہ تیسہ میٹ بھی ہم مسانی سے جیت جائیں گے لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ سائے مجھے سے زیادہ فاسٹیس 50 جو ہے وہ ہمارے ہاری سلوپ نے کیا میرے خیال سے ہمارے ہاری سلوپ کو اسٹیلیا میں ہی رہنا چاہیے بھئی صرف ہمارا جانداد خانی تھا جس نے دو وکٹ حاصل کی ہیں اور بھئی ریزا ہینڈریز کے ساتھ ونڈر ڈوسن نے مل کر ہماری ٹیم کی ایسی دلائی کی ایسی دلائی کی کہ بھئی صرف بھی ختم ہو گیا اور دوسری جگہ سے صرف بھی منگوایا بھئی ریزا ہینڈریز نے اپنی سینچری بھی مکمل کی اور ونڈر ڈوسن نے ان کا ساتھ بھی دیا آخر تک لے کر گی میچ اور اپنے ٹیم کو میچ بھی جتوا دیا میں اپنے بولنس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ریزا اور ونڈر ڈوسن کو تو آؤٹ کر لیتے لیکن پیچھے کلاس ان بھی پڑا تھا بھئی ریزا ہینڈریز کی بیٹنگ اور ونڈر ڈوسن کی بیٹنگ کو دیکھ کر مجھے لاہور کلندس اور ملتان سلطان یاد آگے پاکستان کے بولنس خوش ہو یا نہ ہو لیکن ملتان سلطان اور لاہور کلندس تو بڑی خوش ہو ہوئی بھئی ہمارے بیٹسمنلوں نے رض کی ہے اور پاکستان کا کوئی بھی ایسا بولر نہیں تھا جو ساتھ افریقہ کے بیٹسمنلوں کو روک لیتا ایسا بھائی جانتا ہاتھ گاں تھے لیکن ایک مند یہ اب بھائی سفریدی کدھر گیا یہ تو بڑا بیٹسمن بن رہا تھا تو خیر دوستو کوئی بات نہیں بھائی اس ٹی ٹونڈی سیریز میں بھی لن ہو گیا لیکن اوڑی سیریز میں بن ہوگی انشاءاللہ اور اس ٹی ٹونڈی سیریز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ینگ سر پر بروسہ کرنا چاہیے دوستو اسے باز سے آپ بھی مجھے کومنٹ سیشن میں بتانا کہ دوسرے ٹی ٹونڈی آئی میچ کس وجہ سے آ رہے ہیں سائی مہیو کی بیٹنگ آپ کو کس طرح لگی اب بہا سفریدی کا وہ بے تکی شوٹ کیسے لگی اور رہاں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے دو لیڈن ہاں دوستو ہمارا ایماد وسیم اور ہمارا کینگ محمد آمیر بھائیہ یہ کرکٹ کی دنیا سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ ہمارے لیے بہت کچھ کیا جی ہاں دوستو مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارا محمد آمیر جنہوں نے چیمپین سٹوفی پاکستان کو جیت کر دی اور زبادت پرفورمس کر کے دکھائے اور ہمارا ایماد وسیم انہوں نے بھی بہت شاندار میچز جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو جیتا ہے مجھے یاد ہے دوزار ریلیس کا ورلڈ کب اور مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ہیٹ کرتے ہوں گے ہمارے محمد آمیر کو اور ایماد وسیم کو لیکن دوستو یہ بات یاد رکھنا یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں محمد آمیر اور ایماد وسیم کی یاد تو بہت آئے گی کیونکہ چیمپین سوفی کے سکوارڈ میں یہ دونوں نہیں ہوں گے لیکن ہم نے کیا سے کیا سچا تھا کہ ہمارا محمد آمیر چیمپین سوفی کھیلے گا اور چیمپین سوفی کے بعد جب وہ ریٹائر ہوگا لیکن میرے خیال سے ہمارے محمد آمیر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئیہ میں سرپرائز دینے والا ہوں اپنے فیلس کو تو یہ سرپرائز تھا ہے تو خیلی دوستو اگر آپ محمد آمیر اور ایماد وسیم کو پسند کرتے ہو اور دل سے چاہتے ہو تو اس ویڈیو پر مجھے تین آزار لائک چاہیے تب ہی مجھے معلوم ہوگا تب ہی مجھے معلوم ہوگا کہ آپ کے دل میں محمد آمیر اور ایماد وسیم کے لیے کتنی محبت تو خیلی دوستو آج کی ویڈیو میں کوئی وینرز نہیں ہیں جو کل کی ویڈیو کے وینرز ہوں گے اور جو آج کی ویڈیو کے وینرز ہوں گے وہ میں کل سنڈے والے دن جب وہ آناؤس کروں گا یعنی کل میں ٹونٹی نیم جب وہ آناؤس کروں گا تو دوستو آج کی جو کوئیز ہے وہ اس سے بھی ایزیو ناوالا ہے مجھے یہ بتاؤ گی اور یہ کونسا کھلا رہی ہے اور آپ سبی کو پتا ہے پالی سپیٹ کرے سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکر اور پھر کمنسیشن میں اس کی اس کا آنسر دیں بخیر یار مجھے امید اکنہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرے دینے چینل کو سبسکر پہ دینا میں ملو کر چالا نیکس ویڈیو میں ہم کسی اوٹوپی کو بلے سے بات کریں گے اپنا خیال رکھو میرا بھی خیال رکھو 20,000 سبسکر پر والا ٹارگٹ مز بھولنا بھئیے جلتی سے 20,000 سبسکر پر کروا دو بہت ہی مزا آ جائے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی